اعوذ باللہ السمیع العجیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ام من يجیب المضطر اذا دعا ویقشف السوب بھائی کا سوال یہ ہے کہ پریشان حال کی التجاز سننے والا کون ہے پریشان لوگوں کی دعاوں کو سننے والا کون ہے تو اس حوالہ سے قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو اب بات واضح ہو جائے گی بات سمجھ آ جائے گی کہ مجبور اور بے قس لوگوں کی التجاؤں کو سننے والا اللہ ہے ان کی حاجات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ام من يجیب المضطر اذا دعا ویقشف السوب کون ہے جو مجبوروں کی دعاوں کو سنتا ہے اور ان کی تکالیف کو دور کرتا ہے وہ صرف ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی صیرت طیبہ کو پڑھ لیں جب ان کو دکھ آئے ان کو پریشانی آئیں کوئی مسئیبت آئیں کسی بیماری نے آن لیا تو انہوں نے اپنی مجبوری میں پریشانی میں کس کو پکارا ہے ایک اللہ کو پکارا ہے اپنے سے پہلے کسی نبی کو نہیں پکارا کسی نبی کی خبر پار جا کر انہوں نے کوئی کسی قسمی التجا نہیں کی کسی فرشتے کو نہیں پکارا کسی جن کو نہیں پکارا ایک اللہ کو صرف پکارا ہے اور ایک اللہ کو ہی پکارنا چاہیے صحابہ اکرام کے بڑے سارے واقعات موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں تفاصیر میں پریشان لوگوں کی التجاؤں کو سننے والا ان کی حاجات کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے وما توفیق اللہ بھی